نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایتھیکل ایکنگ ان اندی کے اس نئے چینل میں اس نئے سیکشن میں جہاں ہم سور کریں گے آئی ٹی بیسک کو آئی ٹی بیسک ایکچولی اس چینل میں ہم نے آپ نے جتنے بھی سوال ہم سے میل کے تھو یا واتس اپ کے تھو یا فون کر کے ہم سے پوچھے تھے ان سارے سوالوں کو ہم آپ کے سامنے ٹیوٹوریل کے روپ میں لے کے آ رہے ہیں آپ نے ہم سے پوچھا ریم کیا ہوتا ہے آپ نے پوچھا کی میموری کے سیکشن کو پورا کمپلیٹ کلیر کیجئے میموری کیا ہوتی ہے آپ نے نیٹ ورکنگ کے سارے کشن پوچھے یہ بھی جاننا چاہا کیسا کانفرگیشن ہونا چاہیے ہیک ہیکنگ کمپیوٹر کا کس طرح کا کانفرگیشن ہمیں رکھنا چاہیے لیپ ٹاپ کس طرح کا پرچیس کرنا ہے بہت سارے کشن جو بھی آپ نے ہم سے پوچھے ہیں ان سارے کشن کو ہم ٹیوٹوریل کے روپ میں اس ایک سیکشن میں آئی ٹی بیسک کے سیکشن میں آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ نیا سیشن بھی بہت پسند آئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو میموری کو ہم دو حصوں میں ڈیوائٹ کرتے ہیں پرائیمری اور سیکنڈری اور جو میموری ایکچولی وہ حصہ ہوتا ہے کمپیوٹر کا جہاں پر ہم اپنے سارے ڈیٹا کو سٹور کر کے رکھتے ہیں تو جو ہمارا میموری ہوتا ہے اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائٹ کرتے ہیں پرائیمری اور سیکنڈری میموری کو جب ہم میزر کرتے ہیں یا اسے ڈیفائن کرتے ہیں تو اسے دو طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں ایک ہوتا ہے پروسیس کے لئے ایک ہوتا ہے سٹوریج کے لئے تو جب ہم پروسیس کی بات کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں پرائیمری میموری اور جب ہم سٹوریج کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں سیکنڈری میموری تو جب ہم پرائیمری میموری کو دیکھتے ہیں تو پرائیمری میموری کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ کا ریم اور آپ کا روم اور سیکنڈری کی جب بات کرتے ہیں اس میں ساری سٹوریج ڈیوائیسز آتی ہیں تو جہاں آپ کا secondary memory والا جو section ہے اسے ہم بائی کے tutorial میں دیکھیں گے آج جو ہم cover کر رہے ہیں وہ صرف RAM کی بات کر رہے ہیں primary sections میں جہاں پہ ہم process کی بات کرتے ہیں primary memory کا حصہ ہم اس process کے لیے use ہوتا ہے تو RAM کی بات کر رہے ہیں میں اس process کی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ RAM actually ہوتا کیا ہے تو RAM کی بات کرتے ہیں تو RAM stands for the random access memory جسے کبھی کبھی user memory, rewrite memory یا volatile memory بھی کہتے ہیں ولیٹائل میموری ایکچولی وہ ایریا ہوتا ہے یا ولیٹائل شبد کو اگر ہم ہندی پر سمجھے تو ولیٹائل کا مطلب ہوتا ہے واش پسٹیل جو بھاب کی طرح اڑ جاتا ہے تو جب بھی آپ ریم کی بات کرتے ہیں تو ریم میں پاور جیسے ہی ملنا بند ہوتا ہے ویسے ہی آٹومیٹیکلی سارا کا سارا دیٹا ایریز ہو جاتا ہے اسی لیے ہم اسے ولیٹائل میموری کرتے ہیں جب تک ریم میں پاور ہوتا ہے اسے الیکٹرسٹی ملتی رہتی ہے تب تک اس میں ڈیٹا رہتا ہے جیسے ہی پاور بند ہوتا ہے اس کا ڈیٹا اڑ جاتا ہے اس لیے ہم اسے ولیٹائل میموری کرتے ہیں اور رینڈم ایکسس میموری کو ہم دو حصوں میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک آپ کا اسٹیٹیک ریم اور ایک آپ کا ڈائینامیک ریم تو آئیے جانتے ہیں کہ ریم ایکچولی اس کا پروسس کس طریقے سے ہوتا ہے سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ریم کس طریقے سے ورک کرتی ہے اس کے بعد ہم آگے کے سیکشن کو دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک ڈیفینیشن دی ہوئی ہے ایک نوٹ ہے آپ کے لئے جو بھی ہارڈ ڈکس سے آپ ڈیٹا یوز کرتے ہیں مطلب ہارڈ ڈکس آپ کا سٹوریج ڈیوائیسز ہو گیا یہاں پر آپ نے جو بھی اپنا ڈیٹا رکھا ہوا ہے اس کو ڈائریکٹ پروسیسر یوز نہیں کر پاتا پروسیسر کو ڈیٹا یوز کرنے کے لئے اسے پہلے ریم تک لے کے آنا پڑتا ہے اور ریم پر آنے کے بعد ہی وہ سی پیو تک جاتا ہے اسے اگر ایک پکٹولی ریپیزنٹیشن سے سمجھے تو کچھ اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ہارڈ ڈکس ہو گیا وہ ایک سیلف ہو گیا جس میں وہ ساری بہت ساری بکس رکھی ہیں اور ان بکس کو پڑھنے کے لئے کسی یوزر کو ڈائریکٹ لی سیلف میں رکھے رکھے نہیں پڑھ سکتا اسے اسے اپنے اسٹیڈی ٹیبل تک لے کے آنا ہوتا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسا آپ کا جو ہارڈ ڈکس ہوتا ہے سب ڈیٹا سٹوریج کے کام میں آتا ہے ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لئے اسے کام میں لانے کے لئے آپ کو ریم کا یوز کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر ایک بات اور دھیان میں رکھنی پڑے گی کہ جتنا بڑا ہمارا ہماری سٹیڈی ٹیبل کا سائز ہوگا اتنی زیادہ بکس کو ہم ایک ساتھ پڑھ پائیں گے اگر آپ کو سیلف میں سے بہت ساری بکوں کو ایک ساتھ رکھنا ہے تو آپ کا ٹیبل کا سائز بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے ٹھیک اسی طرح ہے جیسے آپ کو اگر ملٹی پروسیسنگ کرانی ہے بہت سارا دیٹا ایک ساتھ یوز کرنا ہے آپ کو گیمز بھی کھیلنے ہیں آپ کو ایم پی تھری بھی پڑھنا ہے آپ کو کوئی ڈائیگرانز بھی بنانے ہیں پی پی ٹی پی ورک بھی کرنا ہے اور آپ نے سارے کے سارے پروگرامز ایک ساتھ رن کر کے رکھے ہیں تو وہ اس بات پر depend کرتا ہے کہ آپ کے ریم کا سائز کتنا بڑا جتنا بڑا آپ کا ریم کا سائز ہوگا اتنا ہی زیادہ ڈیٹا آپ ایک ساتھ پروسیس کر پائیں گے ریم آپ کے ایک سٹیڈی ٹیبل کی طرح ہوتا ہے اور آپ کا جو ہارڈ ڈکس ہوتا ہے وہ آپ کے سیلپ کی طرح ہوتا ہے جس میں بہت ساری بکس رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ریم جو ہوتا ہے اسے آپ دو حصوں میں ڈیوائٹ کرتے ہیں آپ کا ڈی ریم میں سیڈائنامک ریم اور آپ کا ڈی ریم میں سٹیٹک ریم تو اس کو ہم نیکسٹ ٹیوٹریل میں کور کریں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا نیکسٹ ٹیوٹریل میں ہم آپ کا ڈی ریم اور ڈی ریم کو کور کریں گے تو تب تک دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے آئی ٹی بیسیک تب تک کے لیے نمشکر